باز لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی کچھ خزانے خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے کچھ رزق بچا لیا جائے نادانو اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رضاق حقیقی ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقوی ملے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے یہ سب کو پتا ہے حدیث پاک میں بھی سرکس جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے لیکن جو گیارہ مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی گناہ ہو گئی کیوں ارے شیطان ایسا کرا دیا شیطان وہ ایسا کرا دیا اب رمضان میں کون کرا رہا ہے شیطان تو ہے نہیں پھر فجر میں سوتا کیوں ہے بغیر نماز پڑے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کرے کون سا شیطان تمہیں سلایا ابھی تو شیطان ہے نہیں ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے بہت سارے لوگ جھوٹ دغا غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ ان کو کون سا شیطان کروارا ہے کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے اس کے جواب کے لئے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے ابلیس کرواتا ہے ہے نا لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو کل ہی کی تفسیر میں میں نے ارز کیا اس میں ابلیس بھی تھا ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا گمراہ نہیں تھا وہ اچھا تھا ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کو تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا غرور میں کھڑا رہا نا فرمانی کیا تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے تو شیطان کو کسی نے گمراہ کیا تھا اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو کوئی ہے بہکانے والا ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے تو بلند ذات والا ہے آدم مٹی سے بنا ہے یہ خیال کس نے ڈالا کون سا شیطان تھا اس سے پہلے یہی بات سمجھنے کی ہے محدثین نے فرما مفسرین نے فرمایا ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارا ہے وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں نفس ان کے ساتھ ہے یہ نفس کی غلامی میں آگئے اور نفس کے شکار ہوگئے اسی لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے اے رسول کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے ایسے لوگوں کی وقالت کریں گے یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ برمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجہ میں ہیں کیا مطلب خواہشات کی پوجہ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے ہاں تمہیں آرام کی فکر ہوئی تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا لیکن تم نے اس کی نہیں سنی اپنے من کی سنی اپنے نفس کی تو یہی تو ہوا نفس کی پوجہ یہی ہے نفس کی عبادت نفس کی پرستش جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقویہ بھسم کر دیتا ہے ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے اس لئے میرے عزیزوں میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لئے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے وہ جہاد بہت سخت تھا صحابہ زخمی تھے بہت گھماسان کی لڑائی ہوئی تھی لیکن جب واپس مدینہ آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاسغری للجہاد الاکبر اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کونسا ہے یا رسول اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے میرے عزیزو یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو نفس امارہ سب کے پاس ہے قرآن میں مولا فرماتا ہے وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرماتا ہے اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں کونسی حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اللہم لا تکلنی الہ نفسی ترفتعین اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا تو اپنی حفاظت میں رکھ حضور جب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے ترفتعین کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر اتنے ٹائم کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا تو اپنی حفاظت میں رکھ سید الانبیاء جب یہ دعا کرتے ہیں تو اندازہ کرو اے مومنوں نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا شیطان کو بھی بھکا دیا یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا یہی نفس امارہ تھا اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک بس یہی ہے رمضان کی فضیلت رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو کابو میں نہیں کر پائیں گے لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لائیں گے کنٹرول میں لائیں گے اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں ارے گرمیوں کی شدت ہے ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں میرے عزیزو روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے نہیں میرے عزیزو وہ رحمان ہے اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں نو مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دے گا تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا تم جب دنیا میں آئے تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آجائے جسم میں بھی اور روح میں بھی اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق یہ نفس امارہ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے ورمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ تین طرح کی ہے ایک فرشتے دوسرے انسان تیسرے جانور یہ تین الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے نفس نہیں ہے نفس شہوت برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے اور عقل عزت والی چیز ہے اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے عقل نہیں عقل والے نہیں جانور عقل والے نہیں لیکن نفس ہے شہوت ہے شہوت بھی ہے نفس بھی لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے نفس بھی دیا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے دونوں تمہارے اندر ہیں عقل بھی ہے نفس بھی ہے لیکن امام غزالی برماتے ہیں توجہ جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے کیوں فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی عالی ہے لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں اقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ زلیل ہے کھتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے اسے اقل نہیں ہے نفس ہے تمہارے پاس اقل ہے اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کونسی زندگی گزارنا چاہتے ہو کونسی کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا اقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو عزیزہ نگرہ میں وقار نفس اور اقل یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں اقل جو ہے عزت والی چیز ہے جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے کیوں عزت والی ہے یہ اقل پوری دنیا میں اقل کا ہی تو کمال ہے جس کے پاس اقل ہے وہ بادشاہ ہے جس کے پاس اقل ہے وہ لوگوں کو ہاکتا ہے پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے اقل اور نفس جو ہے نفس برائیوں کی طرف بلانے والا ایاشی کی دعوت دینے والا موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا اچھے بھلے نوجوان پچیس سال کی کڑیل جوانی ہے کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین افیون ہیروین لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا اسے معلوم ہے لیکن اس کے باوجود ایاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے عقل جس کے اوپر غالب آگئی وہ اچھا آدمی ہے نفس جس کے اوپر غالب آگیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا نفس کی سننے والا اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تُو کون ہے عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تُو میرا رب ہے عقل نے کیا کہا میں تیرا بندہ ہوں اور تُو میرا رب ہے اللہ نے عزت سے نوازا اقرار کیا نا بندہ ہونے کا عقل نے اقرار کیا پھر نفس کو بلایا نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں اور تُو کون ہے نفس نے کہا انت انت انا انا تو تو ہے میں میں ہوں یہ غرور تھا نفس کے اندر یہ گھمن تھا نفس کے اندر کہ میں میں ہوں نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے میں میں ہوں کسی کے سامنے کیا جگنا ہے تو حکم ہوا کہ اس نفس کو سو سال جلایا جائے سو سال جلایا گیا اس کو عذاب دیا گیا نفس کو سو سال بھگتنے کے بعد آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لیا گیا نفس کو اللہ تعالی نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون نفس نے کہا انت انت انا انا تو تو ہے میں میں ہوں غرور نہیں ٹوٹا گھمن نہیں ٹوٹا حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو ہو اس نفس کو اب سو سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے کوئی چیز نہ دی جائے اسے سخت سزا دی گئی بھوک اور پیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی سو سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا پوچھا گیا بتا کون ہوں میں نفس نے کہا اے اللہ تو میرا خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں فرمایا بزرگوں نے کہ نفس کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے اسی لئے مولانے رمضان کے روزے تم پر فرض برما ہے نفس کو جھکا سکتے ہو نفس کو کنٹرول میں لا سکتے ہو تو بھوک کے ذریعے سے ہاں یہ بھوک اور پیاس یوں ہی نہیں دی گئی ہے دنیا اگر سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کو یہ بھوکا اور پیاسا رکھوایا جا رہا ہے تو انہیں کیا خبر ہے کہ روح کسے کہتے ہیں نفس کسے کہتے ہیں جو آلریڈی غلازت میں پڑے ہوئے انہیں کیا سمجھے لیکن الحمدللہ ہمارا تصور ہے آخرت کا ہمارے ہاں تصور ہے جنت کا ہمارے ہاں تصور ہے جہنم کا اللہ کی بارگاہ میں حساب کا اس لئے ضروری یہ بن پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اصلاح کریں میرے عزیزوں اس نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنا ہر نوجوان کے لئے ضروری ہے تم روزوں کو ہلکے میں مت لو اس سے پہلے بھی میں کہا کرتا تھا آج پھر سے میں ریپیٹ آپ کے سامنے کہتا ہوں مسلمان کے لئے روزے جو فرض کیے گئے آپشنل ہی نہیں ہے میرے عزیز یہ آپشنل ہی نہیں ہے اختیار ہی نہیں ہے جسے چاہے وہ رکھے جسے چاہے وہ چھوڑے ہاں ہمارے ہاں معاشرہ ایسی ہی ہے نا صبح اٹھ کر کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزہ ہے روزہ ہے کیوں پوچھ رہے روزہ ہے مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے روزہ فرض ہے اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا انسان ہو اچھا لگے گا سامنے دیکھتا رہا ہے انسان ہے پھر کیا پوچھنا ہے مسلمان کے لئے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لئے انسان ہونا ضروری ہے وہ روزے چھوڑتا کیوں ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں وہ سفر ہے یا مرض ہے ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے یا حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کھٹے ہیں تندرست ہیں توانہ ہیں روزے چھوڑے ہوئے ہیں میرے عزیز سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نا تو وہ صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد حیض و نفاس والی عورتوں کے لئے روزہ نہیں ہے تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا تمہاری بھی ایسی کیفیت ہے جو تم روزہ چھوڑے گھوم رہے ہو ناپا کو ناپا کی آئی ہے نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہوئے ہیں ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی نو سو سال دوزخ میں رکھا جائے نو سو سال اب کیلکولیٹ کرو اگر تمہاری زندگی کے روزے قضا ہیں تو کتنے سو سال جائیں گے اس لئے میرے عزیزو جب تک طاقت ہے روزے فی الحال کے رکھو ہی رکھو اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو ورنہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ گے بھگت نہیں پاؤ گے یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے ہم تنبیہ صرف اس لئے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب گیارہ مہینے کھلاتا پلاتا ہے اور وہی مولا ایک مہینہ اگر حکم دے تو یہ کس قدر بندے کی نائنصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا ہے کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روضا اسی لئے تو اس مولا نے پرمایا روضا میرے لئے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں میں خود بندے کا ہو جاؤں گا اور ایک عدیس میں عجزی بھی بھی پڑا گیا یعنی روضا میرے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ دوسرے عامال کی جزا میں جنت ہے محلات ہے الگ الگ سباب ہے لیکن روضے کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں تو جسے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنا جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنا میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالی اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے اچھا ایک اور اس میں حکمت یہ ہے روضہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے دوسرے کسی کو پتا نہیں میرا روضہ آپ کو نہیں معلوم آپ کا روضہ مجھے نہیں معلوم چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے ہاں چہرہ دیکھ کر کسی کا روضہ پتا چلے گا آپ کل سہری کر کے نیت کر کے روضہ سے آئے ہیں کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روضہ دار ہے آپ نے کہا آپ نے مان لیا لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو کہ اللہ ہی جانے بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو وضو کے بیچ میں غسل کے بیچ میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چھٹکیاں لے کر اندر ڈال سکتے ہو کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن بندے اور مولا کے درمیان کا ایک راز ہے روضہ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ملتا ہے قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا جن کی نظر نہیں آئیں گے بہت تیزی سی جنت پہنچ چکے ہوں گے باب الریان ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لئے جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پسند آگے وہ دروازہ صرف ان کے لئے وہاں پہنچ چکے ہوں گے بہت سارے اہل اللہ بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے پوچھیں گے تم کہاں سے آئے کون سے راستے سے آئے نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے یہاں کیسے پوچھے تو کہیں گے اللہ نے روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا رو تعالی کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں اس لیے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی میرے عزیز و فضیلتیں بہت ساری ہیں سب کو پتہ ہے لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں جوان تھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جوان ہو چکا ہوں شادی کی عمر ہے لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں مال نہیں اسباب نہیں کیا کروں شادی نہ کرے تو گناہوں کی طرف چلے جائیں خواہشات ہیں انسان کی تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ رکھ لے شادی کے بدل ڈائریک کون سی چیز روزہ فرمایا اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے حدیث پاک کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں ان کے لئے فرمایا گئے روزہ رکھیں کنٹرول میں رہیں صرف رمضان کا ہی نہیں سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے کنٹرول میں رہے میں چند مہینے پہلے کچھ نوجوانوں کی کسرت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم کو سیڈول بنانے کے نے ڈائیٹ پلان دیا تو اس میں انہوں نے منشن کیا کہ ہفتے میں ایک دن بھوکا رہنا چاہیے صبح سے شام تک وہ نان مسلم ہیں میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ڈائیٹ پلان میں کس لیے ہے تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک وجہ بتائی کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کو پگھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہم بار بار کھاتے رہتے اس پر چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں ایک دن ہفتے میں اگر اپنے پیٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے تو فاسد مادتے گل کر کے باہر نکل جائیں گے اور صحت ہمیشہ صحیح رہے گی یہ دنیا کہہ رہی ہے میرا مولا بغیر حکمت کے کوئی چیز تم پر فرض نہیں فرماتا جس نے ہمارے جسموں کو بنایا جس نے ہماری روح کو بنایا وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز اچھی ہے